عالی حضرت مفتی آزم حجت الاسلام بھرے لی تجھے سلام ہنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُخْفَضُ اَيْ يَنْجَرُ الْمُنَادَ بِلَامِ الْاِسْتِغَاسَةِ اَيْ بِلَامٍ تَدْخُلُهُ وَقْتَ الْاِسْتِغَاسَةِ وَهِيَ لَامُ التَّخْصِيصِ اُدْخِلَتْ عَلَى الْمُسْتَغَاسِ دَلَالَةً عَلَىٰ أَنْهُ مَخْصُوصٌ مِنْ بَيْنِ اَمْثَالِهِ بِالدُعَىٰ مِثْلُ يَا لَسْعِدٍ الى آخری العبارہ آج کے سبق میں صاحبِ کافیہ علامہ ابن حاجب رحمت اللہ تعالی علیہ منادہ کا ایک اور اعراب بیان کر رہے ہیں اس کی ایک اور حالت بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ منادہ جب اس پر لامِ استغاثہ داخل کر دیا جائے یا اس پر لامِ استغاثہ داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں منادہ مجرور ہوگا وہ مجرور ہو جاتا ہے لامِ استغاثہ کی وجہ سے یہ لامِ استغاثہ کوئی الگ سے لام نہیں ہوتا ہے وہ لامِ جارہی ہوتا ہے لامِ تخصیص ہوتا ہے جو کہ مستغاث پر داخل کر دیا جاتا ہے اور مستغاث یعنی جس سے فریاد کی جاتی ہے اس پر داخل کر دیا جاتا ہے جیسے کہ منادہ ہو جس کو ہم ندہ کر رہے ہیں لیکن ندہ میں ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اس سے فریاد کر رہے ہیں پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سے فریاد طلب کر رہے ہیں یا کسی مظلوم اور پریشان حال کے لیے اس سے مدد طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس منادہ کو ہم مستغاث کہتے ہیں اور مستغاث بنانے کے لیے اس پر لامِ استغاث داخل کرتے ہیں تو مستغاث وہ منادہ ہی ہوتا ہے لیکن لامِ استغاث داخل ہو جاتا ہے تو اب اس کو منادہ صرف نہ کہہ کر کے منادہ مستغاث کہتے ہیں اسی کو صاحبِ کافیہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَيُخْفَضْ اَيْنْجَرُ الْمُنَادَةُ یعنی منادہ مجرور ہو جاتا ہے بِلَامِ الْاستغاثہُ استغاثہ کا معنی ہوتا ہے فریاد چاہنا لامِ استغاثہ کی وجہ سے اے بِلَامِن تَدْخُلُهُ وَقْتَلْ اِسْتِغَاسَةٌ تو بِلَامِن تَدْخُلُهُ ایسے لام کی بنا پر ایسے لام کی وجہ سے جو لام داخل ہوتا ہے منادہ پر استغاسہ کے وقت ہے یعنی فریاد کے وقت ہے فریاد طلب کرنے کے وقت ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ لامِ استغاسہ لگ سے کوئی لام نہیں ہے وہی لام التخصیص یہ لامِ استغاسہ یہ لامِ تخصیص ہوتا ہے جو کہ تخصیص کو بتاتا ہے یہ لامِ تخصیص ہے اسی کی وجہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ لامِ تخصیص اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے تخصیص کا تو ظاہر بات ہے کہ لامِ تخصیص سے یہ مخصص بن جائے گا یعنی جس منادہ پر لامِ تخصیص داخل ہو رہا ہے تو وہ منادہ مستغاس ہو جاتا ہے اور منادہ مستغاس پر لامِ تخصیص داخل ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ یہ یہ بتائے گا کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس جیسے دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن دوسرے لوگ کے مابین اس کو منتخب اور مخصوص کر لیا گیا ہے فرماتے ہیں وہی لامِ تخصیص لامِ استغاسہ وہ لامِ تخصیص ہی ہے کیا ہے؟ لامِ تخصیص اُدخِلَتْ عَلَى الْمُسْتَغَاسِ جو داخل کر دیا گیا ہے مستغاس پر کیوں داخل کیا گیا؟ دلالتاً عَلَى نَهُ مَخصوصٌ مِّمْ بَيْنِ امثال ہی بھی دعا اس بات کو بتانے کے لیے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کے مابین پکارنے میں مخصوص کر لیا گیا ہے خاص کر اسی سے یہ فریاد کی جا رہی ہے بات سمجھ مانگئی؟ مثال جیسے یا لزیدن یا لزیدن معنی کیا ہے؟ اے زید فریاد کو پہنچ یہ معنی ہوگا اب آپ کہیں گے کہ لزیدن میں لام کو فتح کیوں آیا؟ لام استغاسہ مفتو کیوں ہوتا ہے؟ مستغاس پر داخل ہونے والا لام مفتو کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مقصور بھی ہو سکتا ہے کبھی؟ تو وجہ جو بتا رہے ہیں صاحبِ شدہ جامی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اگر لام استغاسہ کو مفتو نہ کیا جائے لام استغاسہ کون سا لام ہوتا ہے؟ جو مستغاس پر داخل ہوتا ہے یاد رکھنا جس سے فریاد کی جاتی ہے اس پر داخل ہوتا ہے ایسے ہی ایک لام داخل ہوتا ہے مستغاس لہو پر بھی کس پر داخل ہوتا ہے ایک لام؟ مستغاس لہو پر بھی لام داخل ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا یا للمظلومی کیا کہا یا للمظلومی تو معنی کیا ہے اے منادہ اے وہ شخص جس کو میں پکار رہا ہوں تو مظلوم کے لئے پہنچ جا یا لزید للمظلومی با سمجھائی تو مستغاس لہو جس کے لئے فریاد کی جاتی ہے اس پر بھی لام داخل ہوتا ہے اور اس کا لام ہوتا ہے مقصور کیا ہوتا ہے مقصور ہوتا ہے اب اگر مستغاس پر داخل ہونے والا لام بھی مقصور کر دیا جائے کیا کر دیا جائے لام بھی مقصور کر دیا جائے تو مستغاس اور مستغاس لہو اگر دونوں مذکور ہیں تب تو کوئی التباس بھی نہیں ہوگا آدمی سمجھ لے گا کہ یہ والا مستغاس ہے یہ مستغاس لہو ہے یہ جیسے ہم نے کہا تو یہاں پر لزید کو تو پھر بھی وہ کیا سمجھ لے گا مستغاز سے ہی سمجھے گا لیکن اگر کبھی کبھی مستغاز کو حضب بھی تو کر دیا جاتا ہے کیا کر دیا جاتا ہے حضب کر دیا جاتا ہے اور اگر مستغاز پر لام مقصور ہی رہے تو اب ایسی صورت میں التباس ہو جائے گا کہ یہ مستغاز ہے یا مستغاز نہ ہوئے کیونکہ مستغاز لہو کا لام مقصور ہوتا ہے اور مستغاز کا لام بھی مقصور ہو جائے سمجھے نہیں اور مستغاز کو کبھی کبھی حضب کر دیا جاتا ہے تو حضب کرنے کی صورت میں یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ یہ جو مذکور ہے یہ مستغاز ہے یا مستغاز لہو ہے التباس ہو جائے گا نا التباس سے بچنے کے لیے یہاں پر نحویین نے یہ کہا کہ مستغاز پر جو لام داخل ہوگا اس کو فتحہ دے دیا جائے گا تاکہ التباس سے بچا جائے بچے سمجھے میں آگئی نا اب جہاں پر التباس ہی نہ ہو تو وہاں پر آپ کسرہ دینے کو کسرہ دے دیں بلکہ کسرہ ہی دیں گے لام جارہ جو ہے جب اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے تو مقصور ہی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جہاں پر التباس نہ ہو وہاں پر کسرہ ہی دے دیں گے باسن میں ہی نہیں آئی التباس کہاں نہیں ہوگا اس کی مثال بھی آ رہی ہے صحابی شریع جامعی بیان بھی کریں گے ہے نا وجہ سمجھ مانگی نا فرماتے ہیں یہاں پر لام استغاسہ کو فتح دے دیا گیا لیاللہ یلتبس بالمستغاس لہو تاکہ مستغاس اور مستغاس لہو کے مابین التباس نہ ہو جائے مستغاس لہو سے التباس نہ ہو جائے کب اذا حضف المستغاس جبکہ مستغاس کو حصف کر دیا جائے جیسے یا للمظلوم ہے نا تو مستغاس تو محصوف ہو گیا اور یہاں پر مظلوم مستغاس لہو ہے اگر مستغاس کا بھی لام مقصور ہے تو یہاں پر بھی لام مقصور ہے آدمی سمجھ لے گا یہی مستغاس لہو ہے یہی مستغاس ہے کیا سمجھ لے گا یہی مستغاس ہے تو التباس ہو جائے گا اصل عبارت ہے یا للمظلوم کی اصل عبارت ہوگی یا لقو من اغس للمظلوم یا للمظلوم ہی کہلو وہ اغس فیل محصوف ہو جائے گا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تُفْتَحْ لَامُ الْمُسْتَغَاثِ کیونکہ اگر لامِ مُسْتَغَاثِ کو فتحہ نہ دیا جاتا لَمْ يُعْلَمْ تو معلوم نہیں ہو پاتا اَنَّ الْمَظْلُومَ فِي هَذَ الْمِثَالِ مِذْكُورِ مِثَالِ مِذْكُورِ میں لفظِ مظلوم جو ہے مُسْتَغَاثِ ہے یا مُسْتَغَاثِ لَهُو ہے یہ معلوم نہیں ہو پاتا اس التباس سے بچنے کے لیے لامِ اِسْتَغَاثِ کو فتحہ دے دیا گیا ٹھیک ہے مفتو بنا دیا گیا آپ کو یہ ایک اعتراض کر سکتا ہے التباس ہی تو ہو رہا تھا نا تو اس کا الٹا ہی کر لیتے کیا لامِ مُسْتَغَاثِ کو مقصور کر دیتے اور لامِ مُسْتَغَاثِ لَهُو کو مفتو کر دیتے الٹا کر دیتے التباس تب بھی ختم ہو جاتا لیکن الٹا کیوں نہیں کیا اس کا یہ کوئی شباہ کرے تو ساویشل جامی اس کا جواب دیتے فرماتے ہیں وَلَمْ يُعْكَسِ الْأَمْرُ اور معاملہ الٹا نہیں کیا گیا کیوں لِأَنَّ الْمُنَادَ الْمُسْتَغَاثِ وَاقِعُ مُوْقَعَ كَافِضْ وَمِيرُ الَّتِي تُفْتَحْ لَامُ الْجَرِّ مَعَا هَا وج بتا دی وج کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو مستغاث جو ہوتا ہے نا منادہ ہی تو ہوتا ہے نا آپ نے کہا یا زیدو تو یہ زید جو ہے کس جگہ پر ہے یا تو حرف ندا ہے قائم مقام ہے ادعو کے اور زید جو ہے مفعول بھی یہ تو کس کی جگہ میں ہے یا زیدو بمانا ادعو کا ہے تو منادہ جو ہوتا ہے وہ کس کی جگہ پر ہوتا ہے کاف جو ضمیر ہوتی ہے اس کی جگہ پر ہوتا ہے اس کے قائم مقام ہوتا ہے اس کی مقام پر ہوتا ہے اس کی موقع میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کاف ضمیر کے اور یاد رہے کاف ضمیر کے ساتھ لام جار رہا مفتو ہوتا ہے لکا کہا جاتا ہے کہیں پر آپ نے نہیں سنا ہوگا لکا نہیں سنا ہوگا نہ پڑا ہوگا کہیں تو کاف ضمیر جو ہوتی ہے اس کے ساتھ لام کیا ہوتا ہے ہمیشہ مفتو ہوتا ہے تو جس کی جگہ میں منادا آ رہا ہے اس کے ساتھ جب لام مفتو ہے تو جو آنے والا ہے جو اس کا قائم مقام ہے اس کی جگہ میں ہے تو اس کے ساتھ بھی لام کو مفتو بنا دیا بات سمجھائی اس لیے مستغاس جو کہ منادہ ہی ہے اس کے ساتھ جو لام آ رہا ہے اس کو مفتو کر دیا گیا بجے سمجھ باگئی فرماتے ہیں لینل منادر مستغاس کیونکہ منادہ مستغاس واقع ہوتا ہے کاف زمیر کی جگہ میں موقع کافی غمیر کاف زمیر کی جگہ میں اللتی تفتحو لام الجر معاہ جس کے ساتھ لام جر کو فتح دے دیا جاتا ہے مفتو بنایا جاتا ہے جیسے کہ لکا برخلاف مستغاس لہو کے برخلاف لیعدم وقویہی موقع ضمیر کیونکہ مستغاس لہو جو ہے وہ زمیر کی جگہ پر واقع نہیں ہوتا ہے بات سمجھائی تو لام مستغاس کو فتح کیوں دیا گیا التباس سے بچنے کے لئے اب صاحب شرح جامی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لئے فتح دیا گیا ہے ایک عارض کی وجہ سے فتح دیا گیا ہے مرنہ تو کسرہ ہی آتا کیونکہ اس میں ظاہر کے ساتھ لام جار رہا آئے تو کسرہ ہی ہوتا ہے اس پر مقصور ہوتا ہے بات سمجھائی تو اس کی توضیح کر رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں التباس نہ ہو وہاں پر کسرہ آپ دے دیں گے کیا دے دیں گے کسرہ دے دیں گے فرماتے ہیں فَإِنْ عَطَفْتَ عَلَى الْمُسْتَغَاسِ تو اگر آپ مستغاس پر عطف کر دیں بغیر یا بغیر یا کے حرف ندا کو مقرر نہ کریں عطف کرنے کی صورت میں عطف کر دیں بغیر یا کے جیسے کہ آپ کہیں یا یا لزیدن وہ تو مستغاسی ہی ہے نا لام ابھی میں بتا رہا ہوں یا لزیدن اور آگے آپ نے عطف کیا وَلِ عَمْدِن کیا کریں عمر کا عطف کر دیا اور حرف ندا آپ نے دوبارہ سے ذکر نہیں کیا عطف کیا بغیر یا کے آپ نے تو فرماتے ہیں کسر تا لام المعطوف تو لام معطوف کو آپ کسرہ دے دیں گے لام معطوف معطوف کے لام کو کسرہ دے دیں گے کیوں وجہ کیا ہے لام معطوف اس لئے کہ یہ متعین ہے کہ یہاں پر معطوف کا عطف ہے کس پر یا لزیدن پر زید پر عطف ہے اور زید ہے مستغاس یہ متعین ہے زید کا مستغاس ہونا لام کے مفتو ہونے کی وجہ سے جب وہ مستغاس ہے اور اسی پر عطف ہے اس کا تو اس کا بھی مستغاس ہونا ہی متعین ہوگا یہ مستغاس لہو نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی جب مستغاس لہو ہوئی نہیں سکتا یہ تو التباس کہاں رہا اور کسرہ کیوں دے رہے تھے وہ فتحہ کیوں دے رہے تھے آپ التباس کی وجہ سے جب یہاں پر التباس نہیں رہا تو آپ کسرہ دے دیں گے معطوف پر اور آپ کہیں گے یا لزید و لعمد بات سمجھ میں آگئی فرماتے ہیں لین الفرق بینہو و بین المستغاس لہو حاصل بے عطفی کیونکہ یہاں پر ماتوف اور مستغاس لہو کے درمیان یا مستغاس اور مستغاس لہو کے درمیان فرق حاصل ہے مستغاس پر عطف کرنے کی وجہ سے وَإِنْ عَطَفْتَ مَعَيَّ اور اگر آپ عطف کریں یا کے ساتھ یعنی یا کو مقرر کر دیں آپ کہیں یا لزید و یا لعمر سمجھے نہیں ایسی صورت میں حرف ندہ براہ راستہ داخل ہے اس پر تو وہ منادہ براہ راستہ بن گیا نہیں مستغاس براہ راستہ بن گیا نہیں بن گیا فرماتے ہیں وَإِنْ عَطَفْتَ مَعَيَّ اور اگر آپ عطف کریں یا کے ساتھ فَلَا بُدَّ مِنْ فَتْحِ لَامِ الْمَعْتُوفِ اَحْدَ اب ایسی صورت میں بھی معتوف کے لام کو فتح دینا ضروری ہے کیوں اس لئے کہ وہ اب مستقل مستغاس ہے اگر اب وہاں پر آپ نے کسرہ دے دیا اور آپ نے کہا یا لزید و یا لعمر یہ آپ نے کہا کسرے کے ساتھ تو یہاں پر التباس ہو جائے گا فوراً کہ یہ لعمر جو ہے مستغاس نہ ہو کر کہ مستغاس لہو کیونکہ وہ اعلیٰ سمیلی استقلال ہے اس کا ماں قبل سے اب ایسا تعلق نہیں ہے مجھے سمجھ ماں گئی فرماتے ہیں تو آپ یہاں پر لامِ مَعْتُوفِ کو بھی آپ فتح دیں گے فتح دینا ضروری ہے جیسے یا لزید و یا لعمر یہ کہیں گے وَإِنَّمَا اُعْرِبَ الْمُنَادَ بعد دخول لامِ الْاستِغَاسَ اب یہ ایک بجے اور بتا رہے کوئی یہ شبہ کرے کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو ایسے صورت میں علامتِ رفع پر مبنی ہوتا ہے یہاں پر بھی تو یا زیدوں میں لامِ استِغَاسَ ہی تو داخل ہوا صرف ہے نا تو آپ نے کہا کہ یہ مجرور ہوگا اور مجرور ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ نے اس کو مورب بنا دیا تو اس کو ایراب دے دیا گیا مورب بنا دیا گیا تو یہ مورب کیوں بنا دیا گیا اس کو بھی کہہ دیتے کہ یہ کسرے پر مبنی ہوگا کہہ دیتے ہے تو منادہ مفرد تو اس کو مبنی ہی قرار دینا چاہیے مورب نہیں بنانا چاہیے لیکن اس میں اس کو مورب بنا دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو صاحب شرجامی اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے اس کا مبنی ہونا وہ مشابہت کی بنا پر تھا منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہو رہا تھا علامت رفع پر کیوں اس لئے کہ حرف سے اس کو مشابہت ہو رہی تھی جیسے ہم نے اس سے پہلے سبق میں بتایا تھا کس سے مشابہت ہو رہی تھی حرف سے مشابہت ہو گئی لیکن جب یہاں پر لامِ استغاثہ داخل ہو گیا تو لامِ استغاثہ داخل ہونے کی وجہ سے لامِ استغاثہ میں نے بتایا تھا کہ وہ تو حقیقت میں حرف جرہی ہوتا ہے اور ہر حروف جارہ کہاں داخل ہوتے ہیں اسم پر نہ کہ فیل پر نہ کہ حرف پر کس پر داخل ہوتے ہیں اسم پر داخل ہوتے ہیں تو لامِ استغاثہ حرف جارہی ہے جب وہ اس پر داخل ہو گیا تو اس کی جہتِ اسمیت قوی ہو گئی اور جو حرف سے مشابہت پی تھی وہ ضعیف ہو گئی لام جار را کے داخل ہونے کی وجہ سے اب جہتِ اسمیت قوی ہو گئی اور مبنی کیوں ہو رہا تھا مشابہت کی بنا پر جب وہ مشابہت کے جہتِ اسمیت کے قوی ہونے کی بنا پر مشابہت جب ضعیف ہو گئی تو اب ایسی صورت میں جس عارض کی بنا پر اس کو مبنی قرار دیا جا رہا تھا جب وہ عارض ہی کمزور ہو گیا تو اب اس کو مبنی قرار نہیں دیا جا گا اس کو مورب بنا دیا جا گا اسی لئے لام استغاثہ کے دخول کے بعد منادہ کو مورب قرار دیا گیا بات سمجھ مانگئی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُنَادَى بعد دخول لام الاستغاثہ منادہ کو مورب بنا دیا گیا لام استغاثہ کے دخول کے بعد کیوں لِأَنَّ عِلَّةَ بِنَائِهِ كَانَتِ مشابہتُهُ لِأَنَّ عِلَّةَ بِنَائِهِ كَانَتِ مشابہتُهُ لِلْحَرْفِ کیونکہ اس کی مبنی ہونے کی وجہ اور علت وہ کیا تھی حرف سے اس کا مشابہ ہونا تھا وَالْلَامُ الْجَارَّةَ مِنْ خَوَاسِ لِسْمِ وَالْلَامِ جَارَّةَ خَوَاسِ اسم سے ہے فَبِدْخُولِهَا ضَعُفَتْ مشابہتُهُ لِلْحَرْفِ تو لام جارة کے دخول کی وجہ سے اس کے حرف کے ساتھ جو مشابہت تھی وہ کمزور ہو گئی ضعیف ہو گئی فَأُعْرِبَ عَلَامَهُ وَالْأَصْلِ فِيهِ تو اب اس کو مُعْرَب بنا دیا گیا اس کو بہوئی اعراب دیا مُعْرَب بنا دیا گیا ہے اسی کے مطابق جو کہ اس کے اندر اصل ہے کیونکہ اسمہ کے اندر اصل کیا ہے اعراب بہت سنگی آئی بھئی اس کا اسمہ کے اندر نہیں بلکہ مُنادھا کے اندر اصل ہے اعراب مبنی ہونا تو عارض کی بنا پر تھا مشابہت کی بنا پر تھا فرماتے ہیں قِيلَ قَدْ يُخْفَضُ الْمُنادَ بِلَامَيِ تَعَجُّبْ وَتَحْدِيدْ اَعْضَ یہاں سے ایک اور ایک اعتراض ہے اعتراض یہ ہے لیکن بات دراز ہو جائے گی اس لئے اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں بیان کرتے ہیں موسیقی